بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اہم حمد عاصف ڈبلس انجنئرز آپ کو خوش آمدیر گاتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہمارے جو پچھلی ویڈیو ہمارے لاسٹر آپ نے دیکھی ہوگئے اس کے اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ہیٹ پمپ کا فنکشنگ یا ایسی کا جو ہیٹنگ فنکشن ہوتا ہے اس بارے میں ہم جو اگلا سٹیپ ہے اس کے بارے میں ہیٹنگ موڈ میں کس سے ہم اس کو آن کر سکتے ہیں اور اس کا جو پرابلم آتے ہیں وہ کون سے آ سکتے ہیں اور زیادہ کون سے تو یہ ویڈیو ہمارے دونوں جو ہیٹ پمپ بھی چلاتے ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور جو ہمارے ٹیکنیشن حضرات ہیں جو اس کے ٹبلشوٹنگ یا اس پر کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے تو سٹرہ سٹرارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہے اسی کا جو ہیٹ پمپ اس کا ہیٹنگ موڈ پر جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس اس پر اس کا جو ریموڈ کی سرکشن ہے وہ آپ کو اس بارے میں آپ کو پوریس فنمیشن یا آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ نے اسی کو ہیٹ پر کرنا ہے تو بہت سر لوگ ہیں کہ وہ اسی کو جب چلاتے ہیں آن کرتے ہیں تو ریموڈ کے ذریعے اس کو ڈرائی موڈ پر جو کولین پر چل رہا ہے یا ڈرائی موڈ پر اس کو ڈرائی موڈ پر اس کو لے جاتے ہیں موڈ کے ذریعے اس کو چین کر کے زیر ایس کے میں اس کو سکری میں شو کر دوں گا اس کا جو سمبل آتا ہے ہیٹ پر کرنے کا تو اس کا جو آپ نے بیس طریق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی اس کا جو موڈ چاہیے کرنا ہے وہ آپ نے اسی کو آف کر کے اس کے بعد ریموڈ کا آپ نے آپ نے اپنے ریموڈ سے آپ نے اس کا موڈ کرنا سیلیکٹ آپ نے اس کے زیادہ رکھے چار آتے ہیں زیادہ اس کا کول ہوتا ہے ڈرائی ہوتا ہے فریش شیئر ہوتا ہے اور چوتھا ہوتا ہے ہیٹ موڈ تو ہیٹ موڈ پر جو سمبل ہوتا ہے وہ آپ نے سرٹ کر کے کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو ریموڈ کو اس کے ذریعے اسی کو آن کرنا ہے تب آپ کا اسی آپ کا ہیٹی موڈ پر چلے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈریکٹر کولنگ سے وہ ہیٹی موڈ پر چلا جائے چلتے ہوئے تو میں بھی کچھ اسی اس طرح ہو بھی جاتے لیکن اس سے اسی کا آپ کا جو اس کا پمپنگ ہے سائیکل اس میں کافی اس میں پریشر چینج ہوتا ہے تو اس میں آپ کے وال کو ان کا لیک ہو سکتی ہے جس کی پرامل بن سکتا ہے بہتر یہ کہ اسی کو پہلے آف کریں آف کرنے بعد اس کو آپ نے موڈ کو اپنے سلٹ کرنا ہے ہیٹ موڈ پر پھر آپ نے اس کو دوبارہ اسی کو آن کرنا ہے تو وہ آپ کا اسی کا ہیٹی موڈ پہ آپ کا چلنا سٹارٹ ہو جائے گا کچھ تھی بعد آپ کو جو گرم ہوا آپ کو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا اپنے اس کو آف کرنا ہے آف کرنے کے بعد اس کو اپنے آن دوبارہ ہیٹی موڈ چینگ کرنا ہے پھر اس کو اپنے آن کرنا ہے اس کے بعد ایک فلٹر کلیننگ پہلے میں نے پچھلی وڈی میں بات یہ کلیر کر چکا ہوں کہ جو پریونٹیو مینٹنیس ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی کپنی کے تو ہمارے اسی کی جو فرسٹ لائن مینٹنیس ہوتی ہے پریونٹیو مینٹنیس کے وہ آپ کے فلٹر کلیننگ ہر رفتے بعد اتنے فلٹر آپ نے اس کو صاف کرنے ہوتے ہیں تاکہ اسی آپ کا ٹھیک چلتا رہے اگر اب یہ پریکٹس کریں گے ریگلرلی تو آپ کے نینٹی پرسنٹ چانس ایسی آپ کا کبھی کوئی فالٹ نہیں آئے گا تو اس بارے میں آپ کا اپنا پرسنل سپیر شیئر کروں گا یہاں پہ کہ ہمیں ایک کمپلینٹ آئی تھی کہ ایک ایسی ہے وہ ہیٹی موڈ پہ نہیں چللا اچھا فالہ پہ چللا تھا ابھی وہ ہیٹی موڈ پہ کام کرنا چھوڑ گیا تو جب ہم گئے ہم نے چک کیا تو وہ اسی ہیٹی موڈ کے وہ سیدے سے چلی ہی نہیں جا ہم نے جب پاورس کو آن کرتے تھے تو اس کا جو انڈور ہے وہ ہی آن نہیں ہو رہا تھا تو آؤڈور تو بعد کی بات ہے جو لوگ اس پر کام کرتے ہیں سمجھتے ہیں ٹیکنیشن ہیں وہ پتہ ہے کہ پہلے جب انڈور آن ہوتا ہے اس کے بعد آؤڈور آن ہوتا ہے تو اس کا انڈور ہی آن نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے جب اس کا کور کھولا تو پہلے اس کا جو فلٹر بلکل مٹی سے بلاگ تھا پہلی بات یہ تو تمہارے جو اپنے جو ایک پرانے ایسی کے حساب سے تو اس کے مطابق فلٹر بلاگ خون لے کہ ایسی آپ کا آن ہونا چاہیے اگر وہ کس مجھے ٹیک ہے لیکن یہ آپ کو میں بات کرتا ہوں کہ جو نئے ایسی آرہے ہیں انڈورٹر ایسی سپیشل ہیں ان کے اندر سنسر کا استعمال بہت زیادہ ہے اس میں سیفٹی بہت زیادہ رکھی گئی ہے تو وہ جو مارڈل تھا وہ ٹی سیل کا مارڈل تھا اس کے اندر یہ سیفٹی تھی کہ جب جب بہت زیادہ آپ کا بلاگ ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو اسی آپ کا آن ہی نہیں ہوتا جیسی آپ کا آن نہیں ہو آن نہیں ہوگا ٹیک ہے تو آگے جو بھی فمشنیت نہیں چلیں گے تو میں نے اس کا ایک بٹن ہوتا ہے جب وہ دبایا تو اسی ایسی تو آن ہو گیا پھر کشت بہت دوبارہ پھر وہ باند ہو گیا تو پھر مجھے سمجھے کہ اس کا فلٹر جب تک صاف نہیں ہوگا یہ ایسی آگے نہیں چلے گا تو وہ ہم نے جب اس کا فلٹر صاف کیا دوبارہ اس کو درائی ترکس کو لگایا تو اسی بہترین کام کر رہا تھا ہیٹنگ موڈ پہ بھی اور پولین موڈ پہ دونوں پہ تو یہ ایک چیز آپ کو یہ کہا ہے کہ جن ایسی کے اندر ہیٹنگ موڈ ہے آج کو جن ایسی آ رہے ہیں ان کے سب سیفٹی فیچر بہت زیادہ ہیں تو آپ نے یہ جو پیونٹیو منٹینس ہے فلٹر کلیننگ ہے کنیکشن آپ کے کوئی لوس رہا ہے جو تب بھی ایسی آپ کا آن نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اس کے بعد نیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ایک اور ہمارے ایکسپیرنس میں ہوا تھا کہ اس کے اندر جو فالٹ آیا تھا کہ وہ ہیٹنگ ایسی چل رہا ہے کولین موڈ پہ ٹھیک کام کر لیکن ہیٹنگ موڈ پہ کام نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جب اس کو ٹریس کیا ہم نے اس کو چیک کیا ٹھیک ہے تو وہ اس کے جو سگنل وائر تھی جو ایس وائر ہوتی ہے جو ایک پائنٹ ہوتا ہے انڈور کے اندر ہے وہی پائنٹ آؤٹڈور کے اندر بھی ہوتا ہے جو سگنل وائر آؤٹڈور کے اندر تھی وہ کننکشن لوز تھا اس لوز کننکشن کے وجہ سے جو فور وائر ہوتا ہے جو ہیٹنگ کا کام کرتا ہے جو ہیٹنگ ہیٹنگ کا کام کرتا ہے ہیٹنگ کا سائیکل چینگ کرتا ہے اس وال کو سپلائی نہیں جاری تھی جو اس وال کو سپلائی نہیں جاری تھی تو وہ کولین موڈ پہ ہی چل رہا تھا جب ہیٹنگ موڈ پہ ریموٹ سے کرتے تھے تو سگنل وائر کے ذریعے سگنل جاتا ہے اس فوروے والو کے مگنیٹر سوچ کو تو وہ اس کو سپلائی نہیں جاری تھی تو ہم نے جب چیک کیا تو آؤٹر آؤٹڈور یونٹ کے اوپر جو اس پوائنٹ ہے وہ لوس تھا اسی وجہ سے لوس ہو رہ گیا ہو گیا یا لوس ہو گیا وہ فائبریشن ہوتی ہے آؤٹڈور کی تو وہ پوائنٹ لوس ہو چکا تھا جس وجہ سے اس کے سپارکنگ ہو رہی تھی جب اس کو ہیٹ پیل کرتے تھے ہم نے اس کو کھولا دوبارہ سے صاف کے دوبارہ ٹیٹ کر لگایا تو وہ ہمارا ٹھیک ہو گیا ہمارا ہیٹی موڈ پر کام کرنا شروع ہو گیا یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے اسپیرنس میں آئی ایک فلٹر کا ایشو تھا دوسرا ہمارا جو سنگل وائر کا کنیکشن ہے اس کا ایشو تھا پکچر میں آپ کو ڈسپلی کر دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا نیسٹ جو پرولم آتے ہیں جو ہم نے سننے میں آتے ہیں جو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ آتا ہے فوروے وال کے اندر فوروے وال کے اندر میکانیکل میں کوئی فالٹ نہیں ہے وہ کم فالٹ آتا ہے یا یہاں تک آپ کے کوئی گیس کو کوئی بھی چوکنی یا بلاکلی نہ ہو جائے جو زیادہ فالٹ آتا ہے وہ اس کے مگنیٹس سوچ کو یہ فالٹ آتے ہیں تو وہ جب ہم ریموڈ کے ذریعے جب ہم اس کو ہیٹی موڈ پر ہم کرتے ہیں آن سکو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سیندل جاتا ہے وہ شیطہ مرنیٹس رلے پہ جاتا ہے جو فوروے وال کو پر لگی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے وہ اس کا جو پاتھ ہے وہ چین کرتی ہے ٹھیک ہے جب اس کا پاتھ چین کرے گی تو وہ اس کا جو سائیکل ہے وہ ریگرس ہو جاتا ہے تو آپ کا ہیٹنگ موڈ پہ اسی آپ کا آن ہو جاتا ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں وہ فالٹ اسی ایشو یہ تھا کہ وہ جو ریڈک سوچے ہو جاتا ہے یا کولینگ پہ یا وہ ہیٹنگ پہ یا بلکل وہ کام نہیں کرتی اس وجہ سے آپ کا ایسی ہیٹنگ یا کولینگ پہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو بھی آپ نے کھول کے آپ اس کو آپ دوبارہ کئی دفعہ وہ صاف کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے یہ کئی دفعہ اس کو چین کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں ہیٹنگ موڈ میں یہ پرابلم آتے ہیں اور یہ بار پر پرابلم بار پر ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے لابے کوئی نیا ہاں باقی سب چیزیں آپ کی ایسی کی ہے جو گیس اور ریفیجیرنٹ ہے اور چار سو دس جو انورٹر اس میں سمال ہو وہ پوری ہونی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیس سے تعلق نہیں لیکن ہیٹنگ موڈ یا کولینگ موڈ دونوں صورتوں میں اس کی گیس پوری ہونی چاہیے ایسی کی تبھی وہ اسی آپ کا کام کرے گا دونوں موڈ میں ٹھیک اس کے اندر کوئی ہیٹر نہیں لگتا وہ گیس ہی ہوچکا سائیکل ریفرس ہوتا اس کے میں سپرین کر چکا ہوں پیشلی وڈیو میں وہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کا جو مین چیز ہے کہ وہ آپ کا جو پہلی چیز میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں دوسرے چیز ہے آپ کی ریپیٹ کا استنبال آپ کو آنا چاہیے وہ میں نے بتا دیا اس کو آف کرنا اسی کو کولنگ موڈ پر چل رہا ہے اس کو موڈ چین کرنا ہے ہیٹی پھر آپ دوبارہ اس کو آن کرنا ہے کہ آپ کو ہیڈی موڈ پر ایسی آپ کا صدق ہو جائے گا دوسری چیز ہے کہ آپ کا فلٹر کلیلن ہر ہفتے فلٹر کلیلن ساف رکھیں آپ کھول کے اسی چل رہا ہے فلٹر کھول کے آپ صاف رکھیں ہفتے بعد ایسی آپ کے فلٹر آپ کے صاف ہونے چاہیے تیسی جیز ہے سینل وائر کے کنیکشن آپ کے وہ آپ چیک کریں اگر آپ کا ہیڈی موڈ بھی اسی نہیں چل رہا تو سینل وائر کے کنیکشن وہ آپ چیک کرنے ہیں ان کو ٹائٹ ہونا چاہیے جگہ پہ ٹھیک کام کرنا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ